اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ویڈیو ایڈیٹنگ اور میں وہ براہ رسے ہیں میں آپ صاحب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کس طرح ہم اپنی ویڈیوز میں وائٹ بورڈ ایفیکٹ جو ہوتا ہے وہ لگا سکتے جیسا کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں حالانکہ دراصل میں یہاں پہ بھی نہیں بیٹھا جو حقیقت میں وہ میں نے پہلے آپ کو یہ ویڈیو بھی دیتی کہ یہ میں کس طرح اپنی سٹوڈیو جو ہوتی ہے یا بیک گرانڈ چینل کر کے کیسے لگاتا ہوں اور یہ جو چیار جس میں میں بیٹھا ہوں یہ بھی میں ریال میں اس پہ نہیں بیٹھا ہوں تو یہ میں نے کیسے گرین بیک گرانڈ یوز کر کے میں نے ایڈڈ کی تھی وہ پچھلی ویڈیوز میں آپ چیک کر سکتے ہیں یا اس ویڈیو کا جو پیڈیو رہے ہیں اس کے میں لنک دیسکرپشن میں دے دوں گا اب وہاں سے جا کے یہ بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو وائٹ بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ تو یہ کیس طرح میں نے لگایا ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس پہ جو ایفیکٹ ہوگا وائٹ بورڈ کا وہ کیسے لگانا ہے جیسے اب یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا لوں کہ یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ وائٹ بورڈ ایفیکٹ تو دیکھیں یہاں پہ جائے ٹائپ ہوا ہوا آ جاتا ہے تو اسی طرح کا ایفیکٹ آپ اپنی ویڈیوز میں کیسے یوز کر سکتے ہیں یا جو خاص طرح پہ کیچرز ہوتے ہیں جیسے وہ چینل بنایا ہوتا ہے انہوں میں سٹڈی والا تو کیونکہ عام طور پر وائٹ بورڈ پہ جو لکھائی ہوتے ہیں وہ کیمرے عام سے یعنی موبائل جو ہوتا ہے اس میں نظر نہیں آتی لائٹ ایفیکٹ وغیرہ وہاں پہ آ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ کو کسی چیز کی ٹائنشن نہیں ہے جیسے آپ کو ایک بیک گرونڈ پہ چاہے وہ گرین بیک گرونڈ ہو یا ویسے آپ ایک سائیڈ پہ ویڈیو بنانے اور ایک سائیڈ پہ وائٹ بورڈ کی جائے جگہ چھوڑ دیں تو وہ آپ کی اس طرح کا سکت ہے یعنی آپ اس طرح اپنے لیٹسر کی ویڈیوز کو بھی ایڈیٹ پہ سکتے ہیں بڑا ہے کسی چیز ہے مگر کیسے اس کے لئے آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھنا پڑے ہیں ہاں اگر آپ مکمل نہیں دیکھتے کوئی اس طرح جو اس طرح لیتے ہیں تو اس کے ذمہ دار میں نہیں امید کرتا آپ کی ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ یہ ویڈیو پسند سے لائٹ کریں کمیٹ فیار دیگائیں تو ویڈیو شروع ہوتی ہے آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو چلتے ہیں اپنی جو ہے ویڈیو کی طرح میں آپ کا وقت زیادہ زیادہ نہیں کرنا چاہتا انٹرو میں آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں تو اس کے لئے جو بھی چیز آپ نے لگانا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کائن مستر کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے لینا ہے اس کا ایمٹی پروجیکٹ ایمٹی پروجیکٹ میں آپ کوئی بھی سٹائل لے سکتے ہیں لیکن یوٹیوب کی ویڈیوز کے لئے پہلے والا آپشن میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے تو اس کا میڈیا میں آپ نے لگانا ہے بیک گراؤنڈ تو اس بیک گراؤنڈ میں آپ کوئی بھی کلر چوز کر سکتے ہیں کوئی اپنا بیک گراؤنڈ تو میں فیل حال یہ بیک گراؤنڈ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لئے یہ لگا رہا ہوں آگے میں مزید آپ کو بتا بھی دیتا ہوں اس کا ایفیکٹ یہاں پہ لگانا ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ لے کے آنا ہے پی این جی میں ایک ہاتھ آپ نے ڈاؤنڈ کرنا ہے جس میں پینسل ہو تو رائٹنگ ہینڈ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہ آپ تو یہ آپ ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح میرے پاس موجود ہے اس کے بعد اب آپ نے کوئی بھی اگر ٹیکسٹ لکھنا ہے یہاں پہ لیئر میں جائیں اور ٹیکسٹ ایڈ کر دیں آپ یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ویڈیو ایڈی ٹینگ اور اوکے کار دیتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکسٹ میرا یہاں پہ آئے یعنی وہاں پہ آپ نے سننے نہ ہے کہ جہاں پہ آپ بول رہے ہیں اس کے حساب سے ہوگا تو اس کا کلر پہلے چینج کریں اس کے بعد اس کا فونٹ چینج کریں فونٹس آپ جو بھی لگانا چاہے آپ لگا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے بعد اس کا جتنا آپ سائز رکھنا چاہتے ہیں آپ وہ کر لیں اس کو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں اب آپ نے دینی ہے اس کو انیمیشن وہ کیسے دینی ہے ان انیمیشن اگر آپ دیں گے یعنی ان میں کچھ خاص انیمیشنز ہوتی ہیں پھر آپ کو وہ دینی پڑیں گے یا تو میں یہاں سے کر دیتا ہوں وائپ رائٹ تو یہ اس طرح سے آئے گا میں اس کا تھوڑا سا دیوریشن کم کر لیتا ہوں یعنی یہاں سے تو اب بڑھا رہا ہوں لیکن وہاں سے کم ہوگا یعنی سپیڈ اس کی اگر ادھر کروں گا تو وہ انٹر جو ہے وہ جلدی سے ہوگا اور اس طرح کروں گا تو یہ تھوڑا سا لیٹ آئے گا تو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے میں ایک سے تھوڑا سا آگے کر رہا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے تھوڑا سا آگے کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے بیک میں ہے تو اس کو bring to front sorry bring to front کرنا ہے آپ نے back نے front کرنا ہے اور اس کو یہاں پہ لگانا ہے شروع میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے یہاں سے ٹیکسٹ شروع ہو رہا ہے یہاں پہ لگانے کے بعد آپ نے جہاں پہ یہ end ہو رہا ہے یعنی میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں تو یہاں تک میں یہاں تک اس کو جائے کر لیتا ہوں یہ یہاں تک اس کو میں crop کر لیتا ہوں یعنی آگے کی طرف سے crop کر لیتا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ اس کو animate کریں گے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے تھوڑا سا problem ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے دونوں ہاتھوں سے اس کو دبانا ہے پور سکرین کو اور یہاں سے اس طرح بڑھا دینا ہے اس سے کیا فیدہ ہوگا کہ ہمارا time تو وہی رہے گا لیکن یہاں پہ zoom ہو کے تھوڑا سا میں دکھائی دے گا اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک حصے کو ہم adjust کر پائیں گے تو میں یہاں سے کی کا ایک بٹن ہوتا ہے اس کو select کرنے کے بعد تھوڑا سا آگے کروں گا اس کو لے جاؤں گا یعنی چھوٹا پہلے میں کار لیتا ہوں یہ sorry پہلے اس کو ختم کر کے میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کار لیتا ہوں یعنی میں پہلے دیکھ لیتا ہوں نا کہ یہ یہ کس حصہ ایک منٹ یہ دیکھ لیں نا آپ تھوڑا سا میں آگے کرتا ہوں یہ تھوڑا سا میں چھوٹا کار لیتا ہوں یہاں پہ اب میں جو ہے اس کو animate کروں گا کی کا button میں نے press کیا تھوڑا سا آگے کیا اس کو میں لے آئے یہاں پہ پھر تھوڑا سا آگے کیا یہ اتنا پھر اس کو میں لے آئے یہاں پہ یہ جہاں پہ یہ انڈ ہو رہا ہے اس کے بعد پھر تھلس آگے کروں گا اور پھر یہاں تک لے آؤں گا پھر اس کو تھلس آگے کروں گا پھر اس کو میں یہاں تک لے آؤں گا کچھ اس طرح سے تو اسی طرح آپ نے مکمل ٹیکسٹ کو اسی طرح سے آپ نے انیمیٹ کرنا ہے تو یہ جب یہاں تک ہو گا پھر تھلس آگے کرنا ہے پھر یہاں پہ لگا دینا ہے تو اسی طرح سے آپ نے اس کو انیمیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ تھلس آگے کرنے کے بعد آپ اس کو اوپر کی طرف بلکل کر سکتے ہیں یا نیچے کی طرف لے جائیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے تو آپ اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں تو یہ اس نے دیکھیں کتنا جلدی یہاں پہ لکھا ہے ویڈیو ایڈیٹنگ اگر اس کا ٹائم آپ سلو کرنا چاہتے ہیں یعنی آپ چاہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ آہستہ سے ہو یعنی آپ یہ تو بہت زیادہ تیزی سے چل رہا ہے تو پھر سے آپ نے کہا کہا اس کو میں زوم آؤٹ کر دیتا ہوں جیسے پہلے سے یہ تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں اس کے بعد اس کی انیمیشن اس کو بھی دو تک کر لیتا ہوں اب آپ دیکھیں یعنی ہاتھ ہمارا پہلے جا رہا ہے لیکن ٹیکسٹ بعد میں تو آپ اس کو تھوڑا سا ڈریک کر لیں اس طرح سے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آیا کہ یہ برابر میں ابھی نہیں ہوا ہے ہمارا ہاتھ تھوڑا سا پہلے آ رہا ہے تو آپ پھر سے پلے کر کے دیکھتے ہیں اب اس کو تھوڑا سا میں پیچھے کی طرف کر لیتا ہوں یہ کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی تھوڑا سا میں اس کو اب بلکل یہ ایڈیسٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس طرح سے بھی آ سکتا ہے لازمینے آپ اس پہ لگائیں آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں اس ایمیج کو بھی ڈیلیٹ کر دیں یعنی ٹیکسٹ جو تھا اس کے بعد آپ پکزل لے میں سے بھی یہاں پہ ٹیکسٹ ڈالا کے یعنی اس کا ٹرانسپیرنٹ بینگرون اگر آپ رکھیں گے تو وہ اگر میں سمجھاتا ہوں تو وہ زیادہ ٹائم لگ جائے گا اس کے بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میڈیا میں آپ جائیں لیئر میں آپ نے کوئی بھی پی این جی پکچر جو ہوتی ہے وہ لے کے یہاں پہ آنی ہوتی ہے یعنی میں یہ ایک پکچر میری ہے میں یہ لے آتا ہوں کروپنگ میں تھوڑی سی ایڈیسٹ کرلوں گا بعد میں دیکھتے ہیں ابھی یعنی یہ ایک کروپ یہاں تک کروں گا اب میں نے اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے لگانا ہے اس کو لکھنا ہے میں نے یہاں پہ جب ایڈیسٹ کرلوں گا تو اس کی ان اینیمیشن میں دوں گا میں یہاں پہ دوں گا وائپ ڈال وائپ اپ ہو گئے یہ وائپ ڈال تھوڑا سا ڈیوریشن اس کا میں بڑھا دیتا ہوں یہ اس طرح سے یعنی آپ دیکھ لیں یہ یہاں تک ہوگی اب اس کی ان اینیمیشن میں تھوڑا سا اس کا سپیڈ کام کر دیتے ہیں ابھی بھی تھوڑی سی اب آپ نے پھر سے لیئر میں جا کے وہ ہینڈ جو تھا وہ لے کے یہاں پہ آنا ہے آپ یہاں پہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ اینیمیشن ہم اسے دیں گے تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیس طرح سے اسے ہم اینیمیٹ کریں گے یعنی ہم نے اسے رکھنا ہے یہاں تک اس کے بعد میں اس کو کروپ کر دوں گا اب آپ نے پھر سے وہی کام کرنا ہے اس کو تھوڑا سا زوم کر لینا ہے تاکہ آپ بلکل باریکی سے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے جتنا آپ زوم ہو سکتے ہیں آپ اتنا بھی کر سکتے ہیں میں اس کو پہلے یہاں پہ لے آتا ہوں یعنی کہ یہاں پہ کچھ اس طرح سے اور سٹارٹنگ پوائنٹ پہ لاؤں گا یہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو پھر میں دیکھ سکتے ہیں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کہاں سے یہ شروع ہوگا تو اب دیکھ لیں یہ اس طرح سے ہونے والا ہے تو اب آپ نے پھر سے کی کا بٹن پریس کرنا ہے اس کو تھوڑا سا آگے کرنا ہے تو اس کو پہلے لانا ہے اسی سے تک آپ دیکھیں وائپ ڈاؤن ہم نے کیا تھا تو یہ اس طرح سے ہو رہا ہے اب پھر اس کو آپ نے یہاں پہ لے آنا ہے یہ کچھ کائن مستر میں اس طرح کی انیمیشن آپ چاہیں بھی تو نہیں دے سکتے کیونکہ ان میں تھوڑا سا پرابلم پیش آتی ہے تو آپ کے پاس اگر نیا کائن مستر ہو تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں پرانوں میں میں نے تو ایک دو میں چیک کیا تھا وہاں پہ تھوڑا سا پرابلم آ رہا تھا تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی شکایت ہو تو پلیز کائن مستر آپ اپنا چینج کرنے ایسا نہ ہو کہ میں تو آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں اس طرح سے آپ نے کہنا ہے کہ یہ یہاں پہ نہیں ہو رہا ہمارے پاس تو یہ آپ نے کیسے کیا ہے کچھ کائن مستر میں پھر بھی بتا رہا ہوں کہ یہ ایسا یعنی آپ اینیمیٹ تو اس طرح کر لیتے ہیں اپنے طرف سے تو آپ جو اینیمیٹ کر لیتے ہیں اس کو لیکن جہاں آپ جب اس کو پلی کرتے ہیں تو وہ یہاں پہ ایفیکٹ اس طرح کا نہیں دے گا جس طرح یہاں پہ دے رہا ہے تو کائنڈلی اگر آپ کے پاس کائن مستر اولڈ ہو تو آپ اس کو نیو ارینڈ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو آپ اس کو پلی کر کے چیک کرنے ہیں تو یہ اس طرح سے یہ ہو گئے ہمارا وائٹ بورڈ کا ایفیکٹ جس طرح آپ اس کو کہہ سکتے ہیں میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اس کو بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب آپ کیا کہہ سکتے ہیں ٹیکسٹ کی بجائے اگر آپ کوئی بھی ایفیکٹ لگاتے ہیں تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یعنی آپ اپنی ویڈیو بھی یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں تو میں پہلے یہ چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آگ ہے یہاں پہ میں اس کو لگا رہا ہوں اس کو یہ اس طرح سے میں نے لگا دیا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کی این اینیمیشن دینی ہے آپ نے وہ میں کر لیتا ہوں یہاں سے وائپ اپ یہ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائپ اپ میں نے کر دی ہے اب یہ ہم نے دیکھنا ہے یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے یہ سٹارٹ ہو وہاں پہ آپ نے پھر سے وہی ہاتھ لگا دینا ہے جو ہم نے پی این جی میں ڈانوڈ کیا ہوا ہو اور ویڈیو بھی آپ اسی طرح اگر کوئی آپ کے پاس گرین سکرین میں اس کا بیگرونڈ ریموو کر سکتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی پکچر ہے پی این جی میں تو آپ وہ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں ویسے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں بیگرونڈ کے ساتھ بھی یہ ایفیکٹ دے سکتے ہیں لیکن اگر پی این جی ہو تو زیادہ خوبصورت بنے گا تو وہ ہاتھ کہاں پہ گیا یہ رہا اب آپ نے کیا کرنا ہے دیکھتے ہیں یہ چیز یہاں پہ مکمل ہو جاتی ہے میں یہاں سے ہاتھ کو آگے کی طرف کٹ کر دوں گا اب پھر سے آپ نے اس کو سیلیکٹ کر کے رکھنا ہے اور دیکھتے ہیں یعنی اس کو تھوڑا سا میں چھوٹا کر لیتا ہوں آپ اس کو میں تھوڑا سا اس طرح سے کر لیتا ہوں اور لگا دیتا ہوں میں اس کو یہاں پہ یعنی یہ سٹارٹ پوائنٹ ہے اس کا یہاں پہ اس کو سٹارٹ پہ لے آکے میں کیک اپ بٹن آن کا دیتا ہوں اور اس کو اینیمیٹ کرتا ہوں یعنی تھوڑا سا اوپر لے جانا ہے آپ نے اور اس کو اس جگہ پہ آپ نے لگانا ہے اس کے بعد تھوڑا سا آگے کرنے اور اس کو اب یہاں پہ لے آئیں تو یہ ایک بہت اچھا ایفیکٹ یہاں پہ ہمیں مل جاتا ہے آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ محنت تو کرنا پڑے گی لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسی طرح سے ہی ہوگا یعنی کچھ پانے کے لئے کچھ کھونا بھی پڑتا ہے نہیں تو اگر آپ ایسے اینیمیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ویسے آپ تو ویسے اینیمیٹ بھی کر سکتے ہیں اوپر ہینڈ نہ لگیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ اب آپ کی چائز ہے تو آپ میں تھوڑا سا اس کو پلے کر کے دکھاتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے یہ دیکھیں جہاں جہاں پہ یہ جاتا ہے جیسے ہم نے اس کو اینیمیٹ کیا تھا اس طرح لگتا ہے کہ ہم اس کو جو ہے ہود یعنی یہ ہاتھ اس کو بنا رہا ہے تو یہ ایک اچھا ایفیکٹ یہاں پہ بان جاتا ہے تو اس کو پلے کر کے چیک کریں یہ آپ جتنی اس کی سپیڈ سلو رکھیں گے آپ کو اتنا ہی یہ فائدہ دے گی تو اب یہ ایک سٹیپ ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہوا یعنی اگر آپ وائٹ بورڈ کی طرح لگا رہے ہیں یا کچھ دوسرا تو میں نے انٹرو ایک بنایا ہوا ہے اپنا جو اس میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں نے کس طرح اپنی ویڈیو کے ساتھ لگایا تھا چلے میں بیک گرونڈ یہاں پہ فیلال یہی رکھ لیتا ہوں اور لیئر میں جاتا ہوں اور یہاں سے میں دیکھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز امیزنگ چیز میرے پاس موجود ہے ہاں ہے امیزنگ چیز کیا ہے کچھ بھی نہیں وائٹ بورڈ ہے یار اس کو میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں اگر آپ کے پاس یہ پی این جی میں ہو تو آپ کسی بھی بیک گرونڈ پہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں چلے میں اور زیادہ کچھ نہیں کرنے والا میں نے آپ کو جسٹ بتانا ہے تو یہاں پہ پھر آپ دیکھ لیں یہ میں نے لگا لیا ہے اب میں جاتا ہوں لیئر میں لیئر میں جانے کے بعد میں ایک چیر لے آتا ہوں جو میں نے اپنی ویڈیو کے جو انٹرو میں آپ کو دکھایا ہے کہ بیک گرونڈ میں لگی ہوئی ہے تو وہ ریال نہیں تھی وہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ وہ کیسے ریال نہیں تھی وہ میں نے چوری کار کے رکھی ہوئی ہے نیٹ سے ایسے نہیں کسی کی چوری نہیں کیا نیٹ سے رکھی ہوئی ہے چوری کار کے یعنی پی این جی میں تھی میرے پاس اب میں اس کو یہاں پہ فرض کریں میں نے یہاں پہ لگا دیا اس کو تھوڑا سا میں بڑا کار دیتا ہوں یہ میں نے یہاں پہ لگا دیا ہے اب میں لیئر میں اپنی ویڈیو لے آتا ہوں جو میں نے ریکارڈ کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں کہ کس طرح سے ریکارڈنگ ہے کیونکہ میرے پاس سیٹ اپ اتنا زیادہ نہیں ہے تو میں جسٹ آپ کو یہاں پہ کچھ چیزیں ہی دکھاؤں گا تھوڑا سا ویڈ کر لیتے ہیں یہ لوڈ ہو جائے تو پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ تھی میری جناب ویڈیو کی ریکارڈنگ میں اس کے تھوڑا سا ویسٹنگ پارٹس جو ہے ٹرم کر لیتا ہوں تو یہ اب یہاں پہ آ چکی ہے میں نے کیا کرنا ہے کروپنگ میں جانا ہے اور جہاں تک یہ گرین بیک گرونڈ ہے یہاں تک اس کو کروپ کر لینا ہے اور تھوڑا سا میں یہاں تک بھی اس کو کروپ کر کے اس کا ماسک انیبل کر کے تھوڑا سا فیدر بڑھا دو گا تاکہ سائیڈ سے کوئی چیز اگر بچ بھی جاتے تو وہ بھی یہاں پہ ریموو ہو جائے چونکہ میرے موبائل کا ریزلٹ بھی اتنا اچھا نہیں ہے تو یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ یہ ریموو اچھے طریقے سے نہ ہو یہاں پہ میں بیٹھا ہوا ایک سوفے پہ تھا لیکن وہ چونکہ سیٹ اپ میرے پاس اتنا نہیں تھا تو میں نے اس لئے اس کو بیک گرونڈ کے اندر رکھا یعنی کپڑے کے پیچھے اب میں نے کروپ کی اس کی انیبل کرنی ہے تو دیکھ سکتے ہیں اس طرح کچھ افیکٹ آئے گا تو آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں سے مینویلی آپ اس کو ریموو کار سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جہاں تک آپ چاہیں اس کو ریموو کار سکتے ہیں تو اب میں یہاں تک آپ کو فیلال بتا دیتا ہوں یعنی یہ میری ویڈیو آگئی اب یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں پہ لگایا ہے تو یہ چیئر میری ہو گئی آپ اپنی بھی لگا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں حسد نہ کیا کریں آپ اپنی لگا لیں میں نے بھی چوری کیا آپ بھی کار سکتے ہیں تو میں فیلال چیئر کو تھوڑا سا نیچے کار لیتا ہوں یہاں پہ اب میں اپنی ویڈیو کو یہاں پہ ایڈیسٹ کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کوچھ اس طرح سے یہ ویڈیو ہمارے ایڈیسٹ ہو چکی ہے اب اگر میں نے کوئی بھی چیز اس وائٹ بورڈ پہ یہاں پہ میں نے اگر رکھنی ہے تو میں کیسے رکھوں گا جیسے اب بھی آپ کو میں نے بتایا ہے کہ میں کوئی ٹیکس لے آتا ہوں یہاں پہ اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں کہ how to make اس کے بعد sorry white board effect اور in coin master sorry coin master اب اس کو میں ok کر دیتا ہوں اس کا color change کر لیتے ہیں اس کا font change کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کچھ اس طرح سے آ جائے گا اس کو میں یہاں پہ adjust کر لوں گا آپ تھوڑی سے اگر آپ اس کی setting کرنا چاہتے ہیں یعنی color کا glow دینا چاہتے ہیں تو آپ outer glow دے دیں تو اس glow میں کوئی بھی چیز لگا سکتے ہیں کوئی بھی color یہاں سے choose کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ اس کو spread کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ spread بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد اب آپ اس shadow بھی یہاں سے add کر سکتے ہیں shadow یہاں پہ پہلے show نہ ہو تو آپ نے یہاں پہ color choose کار لینا ہے آپ شیڈو کا color choose کار سکتے ہیں sorry black color یہاں select کرنا تھا آپ اس کو دیکھ لیں ادھر سے آپ دیکھیں جہاں پہ میں نے لکھا ہو ہے text تو shadow آپ جتنا جہاں پہ جس جگہ پہ لگانا چاہتے ہیں آپ لگا سکتے ہیں یہ outline ہوتی ہے outline بھی آپ لگا سکتے ہیں آپ جس color کی چاہیں آپ لگا سکتے ہیں وہ کوئی problem نہیں ہے اس کے بعد main top main مقصد کی طرف ہم لوٹتے ہیں کہ اس کو آپ نے select کرنا in animation دینی ہے in animation میں دوں گا wipe down یہ اس طرح سے تھوڑا سا میں setting کر لیتا ہوں in animation ہماری ہو گئی اب آپ نے کیا کر نا ہے یہ پہ layer میں پھر سے ہی hand لے کے آنا اور وہ یہاں پہ لگا دینا ہے آگے آپ کو بتا ہے کہ آپ نے کیا کر نا ہے لیکن پھر بھی میں آپ بتا دوں گا یہ تقریباً اس جگہ سے یعنی تھوڑا سا میں اس کو بھی آگے کر لیتا ہوں اس جگہ سے text add ہو رہا ہے میں نے یہاں پہ intro right text دیکھ سکتے ہیں آپ میں اس کو یہاں پہ رکھ دیا ہے اب میں کیا کروں گا اس کی animation دوں گا یعنی یہ ہاتھ ہے اس کو کی کے پہ دیکھ لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے افیکٹ آپ اپنی ویڈیو میں بھی دے سکتے ہیں اور آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو جو ہے صاف نظر کلیئر نظر نہیں آرہی تو وہ کیوں نہیں آرہی تو میں یہاں سے دکھا دیتا ہوں کہ اس پہ سپیشل ویڈیو بھی دوں گا کہ یہاں پہ ایک افیکٹ ہوتا ہے ایچ ڈی آر تو ہم وہ لگا لیتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو ویڈیو بلکل بیسٹ بن جائے گی اب میں آپ کو ڈیفرنس دکھانے لگا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی دیکھ یعنی جس طرح میں سمجھا رہا ہوں تو میری دائن سائیڈ پہ جہاں ویڈیو میں بیٹھا ہوں تو وہاں پہ دائن سائیڈ پہ ہے تو اس کو آپ ایڈیسٹ کیسے کرتے ہیں وہ بھی میں آپ بتا دیتا یہ اس کو آپ نیچے پوائنٹ ہے اس کو آپ اوپر کریں گے اس طرح آج کا ہمارا جو ٹاپک امید کرتا آپ کے ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کے ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں کامنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ویڈیو پہ رابطہ کر سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے نئے اجازت اللہ حافظ میں ادرال سہر آپ ساتھ سے درخواست کرتا ہوں میرے یوٹیو چینل ویڈیو ایڈیو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تا کہ آپ تک آنے والی تمام نئی ویڈیو ساتھ بیل آئیکن کوئی کامی شکریہ بیل آئیکن